اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں پھر سعودی عربیہ کی کچھ ضروری خبر اور کچھ ضروری اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاجر ہوں اور واقعی آج کی جو خبر ہے وہ آپ لوگ کو جاننے لائک ہے اس کو جاننا آپ لوگ کے لیے بہت ضروری ہے تو اگر آپ یا سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں سعودی عربیہ آنے والے ہیں چھٹی سے آنے والے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیا والے ہی ہیں تو ہی اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ان سب کے لیے ہے جو پاکستان سے ہیں بانگلہ دیش سے ہیں نیپال سے ہیں جو بھائی ہندی بھاسا کو سمجھ سکتے ہیں ان سب کے لیے یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو آج ٹوٹل پانچ نیوز دوں گا پانچ جو ہے خبر بتاؤں گا سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھیں تاکہ وہ پانچوں خبر آپ کو اچھی طرح سے پتا چلے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے چینل پہ ابھی آپ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے جس سے آپ کو سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ جو بھی چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو آج کی سعودی عربیہ کو جو سب سے پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ازان کے دوران ازان کے دوران کہیں بھی آپ ہیں اور آپ میوزک سن رہے ہیں اور اس میوزک کی آواز کسی سعودی کے کان میں چلی گئی یا کسی ایسے آدمی کو جس سے اس کو آپتی ہے کہ ازان کے دوران آپ میوزک سن رہے ہیں اگر اس نے کمپلین کر دیا یا فون کر دیا شرطہ کو تو آپ کو ہزار ریال کا فائن لگ جائے گا اور اگر دوبارہ اس چیز کو آپ دوہرائیں گے تو پھر دو ہزار کا فائن آپ پر لگے گا تو آپ اگر سعودی عربیہ کے اندر ہیں گاڑی چلاتے ہیں ڈائیبنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو ازان کے وقت آپ تھوڑا احتیاط بڑھتے ہیں میوزک وغیرہ نہ سنیں یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں کان میں اپنا ہیڈ فون وغیرہ بھی اس وقت نہ لگا کے رکھیں تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو ویسے بھی آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا کہ نماز کے وقت کوئی بھی گانا سننا یا کسی اور چیز میں مشغول رہنا یا کسی فالتو بات میں مشغول رہنا یہ ہمارے ریلیجن میں ہمارے شریعت میں ہمارے اسلام میں اس چیز کے لیے منع ہی ہے تو چلی یہ خساب سے اچھا ہی ہے لیکن آپ تھوڑا احتیاط بڑھتی اگر ایسا آپ کبھی کرتے ہیں گلتی سے تو بھائی آپ کو ہزار ریال تو جرمانہ بھرنا ہی پڑے گا اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو WWE کا جو پہلے WWF تھا بعد میں WWE ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا کیا اس میں ہوتے رہتا ہے یہ جو شو ہوتا تھا امریکہ میں وہ جو فائٹ کرتے ہیں وہ فائٹ تو ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آیا وہاں سے لوگ آ گئے ہیں وہاں سے جو فائٹر لوگ ہوتے ہیں جو باڈی بلڈر لوگ ہوتے ہیں وہ سب آ گئے ہیں جدہ کے اندر یہ концерт ہو رہا ہے تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ چیز امریکہ میں ہو رہی تھی اس کے بعد سیدھا اب سعودی عربیہ کے اندر اس چیز کو جو ہے انجام دیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک نئی چیز ہے سعودی عربیہ کے اندر اور ابھی آپ دیکھتے جائے سعودی عربیہ کے اندر نئی نئی کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک اور خبر تھی سعودی عربیہ کی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور جو تیسری خبر ہے نا وہ تو بھائی پریسان کرنے والی خبر میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اصل معنی میں تو اب پتا چلا ہے سعودی عربیہ کے اندر کہ یہ اجنبی لوگ جو ہے سعودی عربیہ کے اندر جو بیجنس کرتے تھے وہ کتنی بڑی تعداد میں کرتے تھے ایسی ایسی مارکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جیسے وہاں پر ایک دم کرفیو لگا ہو مطلب جیسے انڈیا میں ہو گیا تھا نا کرونا کے ٹائم پر کئی دکانیں بند رہیں گی تو آپ نکلتے تھے تو پورا سنناٹا رہتا تھا تو اسی ٹائپ کا یہاں پر ہو گیا ہے ایسی ایسی مارکٹیں ہیں جہاں پورا اجنبیوں کے ہی وہ مارکٹ دی اس میں جب گھستے تو پوری مارکٹ بند ایک آت دکان بڑی مشکل سے کوئی کھلی ہوئی دیکھتی سب اجنبی لوگ کی تھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مطلب سب ٹوٹل ایسے ہی بیزنس چلا رہے تھے کہ مطلب سعودی کے نام پہ جو ہے پیپر تھا اور یہ جو ہے اس بیزنس کو چلا رہے تھے تو ابھی جو یہ سولہ فروری کا جو کوراپ کا جو پلان چل رہا ہے گورنمنٹ کا اس کی وجہ جو ریڈ پڑ رہی ہے اسی ریڈ کی وجہ سے سب لوگ اپنی اپنی دکان بن کر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اب اس سے سعودی اربیہ کی مارکٹ میں کیا ایفیکٹ پڑے گا وہ آنے والے دینوں میں پتا چل جائے گا تو اس چیز کو یہ بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ اپنے دیش سے سعودی اربیہ سے کتنا ملین جو ہے بلین ریال ہر سال جو ہے بیدیش جاتا ہے تو اس چیز کو یہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں اور اسی لیے سب یہ جو ہے کر رہے ہیں کہ 2030 تک سعودی اربیہ کو مطلب پوری طریقے سے ایک سعودی جیسن کر دیا جائے یہاں سے مطلب جو بھی مطلب ورکرس لوگ ہیں بہت ہی نیچلی تپکے کے جو رہیں گے مطلب لیبر کلاس کے وہی لوگ یہاں پر رہے جائیں باقی اوپر کے جتنے بھی جوب ہوتے ہیں اوپر کے جتنے بھی اچھے اچھی جوب ہوتی ہیں جو اچھے اچھے بیجنس ہوتے ہیں وہ صرف انہی لوگ کے ہاتھ میں رہے ہر ہفتے میں چودہ ہزار پندرہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار لوگ کو گریفتار کیا جا رہا ہے جو گھر کانونی طریقے سے سعودی عربیہ کے اندر کام کر رہے ہیں چاہے وہ حروب لگا ہے ان کے اوپر چاہے ان کا اکامہ ایکسپائر ہو چکا ہے چاہے ان کا پروفیسن دوسرا ہو اور دوسرا کام کر رہے ہیں تو اس طریقے سے illegal طریقے سے کام کرنے والے ہر ہفتے میں چودہ سے پندرہ ہزار لوگ جو ہے پکڑے جا رہے ہیں اس ہفتے میں بھی تقریباً پندرہ ہزار کے آس پاس لوگ چودہ ہزار سات سو کچھ لوگ جو ہے وہ گریفتار کیے گئے ہیں لیکن یہ بات تو صاف ہے کہ بہت تیجی سے یہ لوگ جو آپ گریفتار کر رہے ہیں لوگوں کو جگہ جگہ پہ ناکابندی کیا ہوا ہے ہر جگہ ہر چیز میں آپ کو فائن لگ رہا ہے ہر چیز میں آپ کو جو ہے فائن دیا جا رہا ہے ڈرائیبر لوگ پریسان ہیں بیچارے ان کے اوپر ہر مہینے میں ایک دو فائن آ جا رہا ہے اب بتاؤ ڈرائیبر کے سیدری کتنی ہوتی ہے پندرہ سو سے لے کے دو ہزار کے بیچ میں سیدری ہوتی ہے اور مہینے میں اگر دو تین گرامہ اس کے اوپر آ گیا فائن آ گیا تو چلو اس کے آدھی سیدری تو اسے ہی چلی گئی اب بیجٹیبل مارکٹ میں چلے جاؤ وہاں پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے چیک کر رہے ہیں اگر کوئی گاڑی لے جا کے سبجی خرید رہا ہے زیادہ کوئنٹیٹی میں تو اس کو پوچھ رہے ہیں تم کہاں کام کرتے ہو اتنی سبجی کیوں خرید رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو تو مطلب یہ لوگ یہ بلکل ہی نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بیجنس جو ہے وہ آج نبیوں کے ہاتھ میں رہے موبائل کی دکان سے شروع ہوا تھا اور اب لگتا ہے سب کچھ یہ لوگ بند ہی کر دیں گے تو اس سے کتنے بھائی لوگوں کی روزی روٹی جائے گی اور یہاں پر کانون بھی یہ لوگ روز بدل دے رہے ہیں آج کچھ اور ہے تو اسی میں کل کچھ اور ہو جائے گا جیسے کل ایک نیو جا آئی تھی جو ہے کہ اب آپ شارٹ پہن کے اپنا جو ہے جو شارٹ ہوتا ہے ہاں پہنٹ ہوتی وہ پہن کے آپ کہیں جا نہیں سکتے باہر لیکن آج جو ہے جو یہاں کی ہوم منسٹری ہے اس کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ آپ صرف مسجد میں یا کسی سرکاری دفتر میں یہ پہن کے نہیں جا سکتے ہیں باقی جگہوں پہ آپ اگر جاتے ہیں تو ایسا کوئی ساماجیک مطلب برا کام آپ نہیں کر رہے ہیں تو مطلب اس پر جو ہے ابھی بات چل رہی ہے سائد یہ جو ہے یہ ہڑ جائے یہ جو بیان لگا ہوا تو صرف مسجد کے لیے اور سرکاری دفتر کے لیے سائد یہ چیز رہ جاگا کہ آپ وہاں پر شارٹ پہن کے نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ لوگ کانون بھی جو ہے اپنے حساب سے جو ہے اس میں اگر کچھ دیکھتے ہیں کرنے لائق رہتا ہے تو اس کو جو ہے دوسرے دن چینج کر دیتے ہیں تو اسی لیے کہتا ہوں آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی یہاں سے نیو جاتی ہے چھوٹی بڑی وہ آپ کو فوراں ویڈیو کے ذریعے آپ کو مل جائے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر کسی بھائیوں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے بہت سے بھائیوں نے ہم سے سوال کیا ہے کمنٹ بوکس میں کمنٹ میں جا کر کے تو ہم نے اس کا جو ہے جواب دیا ہے تو آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہے سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ چاہے کام کو لے کے چاہے بیزے کو لے کے چاہے کامے کو لے کے کسی بھی چیز کو لے کر کے تو آپ وہاں پر کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں تقریباً چودہ پندرہ سال سے سعودی عربیہ کے اندر مدینہ میں رہتا ہوں تو کافی کچھ مجھے پتا ہے تو اگر جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہمارے دوسری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ